رادے رادے فرینڈز ویلکم بیک ٹو ملتاز ڈیک اور آئیڈیاز آپ کا سواگت ہے آپ کو میں آج اپنے تلسی کے بارے میں بتا رہا ہوں تلسی کے سارے پودے یہ دسمبر لاسٹ چل رہا ہے یہ تو شامہ تلسی ان میں بہت سارے بیج لگے ہوئے ہیں اور آج میں ان بیجوں کو کلیکٹ کرنے والی ہیں یہ دیکھیں رامہ تلسی ہیں اور یہ شامہ تلسی ہیں تلسی کی ایک جھلک آپ کو ادھر میں دکھلاتی ہوں یہ دیکھیں یہ تو تلسی کا بہت بڑا ورکشون گیا ہے آج میں ان کی کٹنگ چھٹنگ کرنے والی ہوں بیج کلیکٹ کرلوں گی بیج سمہال کے رکھوں گی ان کو ساف کر کے رکھوں گی کیونکہ یہ کئی دوائیوں میں بھی کام آتے ہیں ویسے بھی ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کورونا کا نیا ویرینٹ آگیا ہڑکمپ مچائی رہتا ہے آپ دیکھیں پورا جنگل سا بن گیا ہے میرے ہاں تلسی کا تلسی کے پودھوں کو ہم اکھاڑ نہیں پاتے تو بڑا اسی لئے اس طرح سے بے ترتیب جم جاتی ہیں اگلی بار یہ ایسے ہی پودھے جب نکلیں گے تو میں نے سوچ رکھا کہ میں سارے پودھے باٹ دوں گی لوگوں کو جس سے کہ یتنے بڑے نہ ہو پائیں جگہیں بھی نہیں پچھتی کہ ہم دھوپ میں چار پائیں ڈال کے بیٹھ جائیں پرینڈز مندر میں پنڈی جی ہمیں جو جل دیتے ہیں اس میں بھی تلسی پڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ جل ہمارے لئے ماؤت فریشنر کا کام کرتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ایک ماؤت فریشنر بھی ہے یہ ہمیں چوبیس گھنٹے اوکسیجن دینے والا پلانٹ ہے میرے آگے کی جو پودھے تھے وہ تھوڑے سے پالا پڑھنے کے وجہ سے پتیاں براؤن ہو گئی ہیں پتجڑ ان پر آئے گا ہی لیکن میرے پیچھے جو چھوٹے پودھے لگے ہیں وہ پوری طرح سے سرکشت ہیں تلسی کے لئے سب سے اچھی خاد ہوتی ہے سرسوں کی کھلی کی خاد کیونکہ یہ خاد گرم ہوتی ہے جاڑوں میں یہ تلسی کے پودھے کو سوست رکھتی ہے تو تلسی کی پرپرٹیز تو بہت ساری ہیں یہ انٹی کینسر ہے یہ انٹی کف اور کولڈ ہے اس کا پریوگ ہم لوگ چائے میں کرتے ہی ہیں پرینٹس دیکھئے پیچھے کی تلسی میری پوری طرح ہری بھری ہیں آگے کے اونچے والے پودھے کو کٹنگ کر لے کے لئے میں مجھے ان کی ہیلپ لینی پڑی انہوں نے اونچائی پر جو تی منجریاں تھیں وہ سب دیرے دیرے کٹنگ کر دی اور نیچے کی ساری چھٹائی جو ہے میں نے سویم کی جو بھی ہم کٹنگ کرتے گئے وہ سب ہم پھول اور پتیاں ایک جگہ اکھٹے کرتے گئے پرینٹس دیکھئے یہ ہے میری تلسی اور ان کی کٹنگ کے بعد جو میں نے ساری پتیاں لکڑی تھی وہ یہاں اکھٹی کر لی گئے یہ دیکھئے یہ کلیکٹ کری ہوئی ہے ان کی پتیوں کو میں نے اس ڈالیوں کو سب کو سوکھنے رکھ دیا ہے تھوڑا سا ان میں ہوا لگ جائے گی تھوڑی سوکھ جائیں گی تو یہ لکڑی سے الگ ہو جائیں گی تو میں ان پتیوں کو ساری کلیکٹ کر کے گڑھے میں دبا کر یا مکٹی سے ملا کر رکھوں گی جس سے کی ایک اچھی سوائل تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے یہ جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے بیج بھی اس میں اکھٹے ہو رہے ہیں پلاسٹک پہ ان بیجوں کو میں الگ کر لوں گی تو فرینڈس ہمیں تلسی کی تو بڑی کیر کرنی پڑتی ہے جاڑوں میں تب ہمارے ہاں تلسی جو ہیں سرکشت رہتی ہیں فرینڈس یہ ہے میرے پوزہ کے چڑھے ہوئے فول جنہیں میں پانی میں بھی ہو دیتی ہیں یہ مینگنیشیم فاسپورس نائٹروجن آدھی سبھی گڑوں سے یکت ہوتے ہیں دو تین دن پانی بھیگنے کے بعد پانی کا کلر ریڈ ریڈ ہو جاتا ہے اس میں میں ملاؤں گی انٹی بیکٹیریل ہلدی پاورڈر یہ میرا ہلدی پاورڈر ہے اس کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ میرے پیڑوں کو سڑنے سے بچائے گا اور کیلشیم کاربنویٹ کے لیے میں اس میں یہ چوک میرے پاس ہیں یہ پودھو کو کیلشیم کاربنویٹ دیں گی تو میں اس کے لیے اس میں بھگو دوں گی دو چار گھنٹے کے بعد یہ میری سبھی چیزیں مل کر ایک رس ہو جائیں گی میں ان کو چھان کر اپنی تلسی کے پودھوں میں ڈالوں گی تلسی کے پودھوں کی میں کھٹنگ کر چکی ہوں ان کے بھی پتے لیپس میں نے کھٹے کر لی اس طرح میں نے یہ لکڑ فٹیلائزر ایک ایک کپ کر کے اپنی ساری تلسیوں کے جڑوں میں ڈال دیا بیسے بھی کہتے ہیں بارٹنی میں پڑھائے جاتا ہے کہ دوی ورشی پودھا ہوتا ہے اس کو جھاڑی کہا جاتا شرب کہا جاتا ہے تو پتجڑ تو آئے گا ہی دیکھتے ہیں جیسا بھی ہوگا آگے آگے آپ نے یہاں تک ویڈیو ووچ کی پرین آپ آپ بہت بہت دھنی بہت بہت آبھار پلیز آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر کے ہی جائیں فرینڈز تھنکس فر ووچ وچ